بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی تھوڑا سی وضاحت کریں گے اور اس کی شکل بنا کر آپ کو دیکھائیں گے اور اس کے بعد پھر ہم سطحی مسلس کی ایک قسم کو لے کر اس کو ثابت کرنا اس کے زلوں کے نام رکھنا ہم شروع کر دیں گے کیونکہ ہم نے سطحی مسلس کی اوپر فوکس کرنا ہے اور جب ہم اس میں اس کو حل کر لیں گے اس کے زلوں کو معلوم کر لیں گے اس کے ذاویوں کو معلوم کر لیں گے تو ہمارے لیے باقی ساری مسلسوں کا سمجھنا آسان ہو جائے گا تو آج کا جو ہمارا سبق ہوگا وہ پہلے قروی مسلس کو سمجھنا ہے اس کے بعد سطحی مسلس کے عزلہ کے ناموں کو سمجھنا ہے تو آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ قروی مسلس کا استعمال کہاں پہ ہوتا ہے اور قروی مسلس کہاں پہ ہمیں کام آتی ہے تو حقیقت میں یہ جو قروی مسلس ہم بناتے ہیں کوس کی شکل کے اس کے انزلے ہوتے ہیں اس طرح کی شکل ہم جو بناتے ہیں تو حقیقت میں یہ کہاں پہ ہوتی ہے وہ ہم یہاں پہ ایک قرآ فرض کر لیتے ہیں مثال کے طور پر یہ ہم نے فٹبال یا والی بال ایک قرآ ہم نے فرض کر لیا تو قرآ تو آپ کو پتہ ہے کہ گول ہوتا ہے یہاں پہ تو آپ کو سامنے جو دائرہ نظر آ رہا ہے لیکن قرآ جو ہوگا وہ تو گول ہوگا اور یاد رکھیں کہ قرآ کی اوپر اگر ہم فٹبال کی اوپر مثال کے طور پر اگر ہم کوئی لکیریں کھینچیں اوپر سے اس کے نیچے یہاں پہ اگر اس کا ایک نکتہ فرض ہم کر لیتے ہیں یہاں پہ ایک نکتہ فرض کر لیتے ہیں تو اگر اس کے درمیان سے کوئی سلاخ ہم نیچے کی طرف ڈالیں تو وہ تو بالکل سیدھی آئے گی نا وہ اس کے مرکز یعنی درمیانی نکتے سے ہو کر گزر رہی ہوگی وہ تو سیدھی آئے گی سلاخ جو ہم اس فٹبال کے بالکل درمیان سے نیچے گزر رہیں گے تو وہ تو سیدھی جائے گی لیکن اس کے اوپر اگر ہم پنسل کے ساتھ اگر فٹوپال کے اوپر اگر ہم کوئی لائنیں لگائیں تو وہ لائنیں دیکھیں اس طریقے سے لگیں گی بالکل اس طریقے سے تھوڑی سی گلائی لیے ہوئے ایسے پھر اوپر سے ایسے آئیں گی اور ادھر سے بھی دیکھیں تو ایسی آئیں گی تو سطح کے اوپر جو بھی اس کے ہم لائن لگائیں گے تو وہ تھوڑی سی ٹیڑی آئے گی اور یہاں سے بھی اگر ہم اس کے کوئی لائن لگائیں تو اس طرح سے جائے گی وہ لائن ایسے اب ہم جو درمیان میں سلاخ والی جو ہم نے لائن لگائی تھی اس کو اگر ہم چھپا لیں یہاں پہ تو اب اگر آپ دیکھیں تو آپ کو یہ مسلس یہاں پہ بنی ہوئی نظر آ رہی ہے بلکل قروی مسلس بنی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ دیکھیں ایک زلہ اس کا یہ جا رہا ہے اور یہاں پہ دیکھیں ایک زلہ یہ ہے اور دوسرا زلہ یہ گولائی کی شکل میں ہے اور تیسرا زلہ اس کا یہ نیچے گولائی کی شکل میں ہے تو یہ آپ کو یہاں پر قروی مسلس بنی ہوئی نظر آ رہی ہے تو حقیقت میں قروی مسلس اس طریقے سے بنتی ہے قرے کے اوپر اور جب ہم آگے جا کر زمین کو ایک قرہ فرض کر کے اس کے اوپر یہ خطوط ہم فرض کریں گے تو اس وقت یہ ہمیں کام آئے گی لیکن اس کے سمجھنے کے لیے ضرور یہ ہے کہ ہم ست ہی مسلس کی وہ والی قسم جس میں ایک زاویہ اس کا بالکل نوے درجے کا ہوتا ہے جس کا نام ہم نے قائمت زاویہ مسلس رکھا تھا یہ مسلس جس کو ہم یہاں پہ شکر بنا کر بھی دکھا سکتے ہیں کہ جس کا ایک زاویہ بالکل نوے درجے کا ہو تو یہ ہے قائمت زاویہ مسلس کیونکہ اس کے ایک زاویہ جو ہے وہ نوے درجے کا ہے تو ست ہی مسلس کی یہ والی قسم ہم لیتے ہیں اور اسی کے اندر ہم کچھ مزید بات کرتے ہیں اور اس کے زلوں کے نام ہم رکھ لیتے ہیں اور اس کے زاویوں کے نام ہم رکھ لیتے ہیں جب ہم اس کو سمجھ لیں گے اور اس کے جو زاویہ مجھول ہوں گے ان کو ہم معلوم کر لیں گے جو زل مجھول ہوں گے ان کو ہم معلوم کر لیں گے تو باقی جتنے بھی قروی مسلس ہے یا سطح مسلس کی جو دوسری اقسام ہیں حادث الزاوی مسلس اور منفرجت الزاوی مسلس تو ان کا سمینہ ہمارے لئے بلکل آسان ہو جائے گا تو یہ چونکہ ایک آسان ہے قائمت الزاوی مسلس اور اس کا سمینہ بھی آسان ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کا استعمال زیادہ ہے یہ سطح مسلس کا استعمال بھی زیادہ ہوتا ہے اور آگے جل کر آپ کو اس کی افادیت کا پتا چل جائے گا تو اس لئے آئیے ہم اسی کو سیکھتے ہیں تو اس کے جو تین زاویے ہیں ان کا نام ہم نے تو رکھا تھا اس میں یہ جو نوے درجہ کا زاویہ ہے اس کا نام ہمیشہ سی ہی ہوگا یہ ہم سی ہی رکھیں گے اور باقی اوپر والے جو زاویے ہوگا اس کا نام اے رکھ لیا اور نیچے والے کا ہم نے بی رکھ لیا یہ تو تھے زاویوں کے نام اے بی سی اب ہم اس کے ذلوں کے بھی کچھ نام رکھ لیتے ہیں کیونکہ ہم نے پھر جو مجہور ہوگا اس کو پھر معلوم کرنا ہے تو نام اگر ہمارے سامنے ہوں گے تو اس کی وجہ سے ہم آسانی کے ساتھ ہم حساب لگا سکیں گے تو یہ جو نوے درجہ کے بالکل سید میں جو سامنے آپ کو زلہ نظر آ رہا ہے یہ والا زلہ تو اس زلے کا نام ہمیشہ کے لیے ہم رکھ لیتے ہیں وطر اس کا نام ہمیشہ کے لیے ہم وطر رکھ لیتے ہیں یہ تبدیل نہیں ہوگا اور اب رہ گیا یہ اے اور سی زلہ اور ادھر سے بی اور سی زلہ ان دو زلوں کے بھی ہم کچھ نام رکھ لیتے ہیں لیکن ان کے نام زاویوں کے اعتبار سے تبدیل ہوتے رہیں گے اگر ہم بی زاوی کے نسبت سے دیکھیں تو بی زاوی کے ساتھ والا یہ متصلہ ہوگا اور اے اور سی جو اس کے سامنے والا ہوگا یہ اس کے متقابلہ ہوگا متقابلہ بھی سامنے کو کہتے ہیں تو اس لیے یہ چونکہ بی زاوی کے نسبت سے ہم نام رکھ رہے ہیں تو یہ اس کے سامنے والا ہے تو اس لیے اس کا نام ہم متقابلہ رکھ لیں گے اگر اے زاوی کے نسبت کو دیکھیں تو پھر یہ اس کے یہ ساتھ والا جو اے اور سی زلہ ہے اس کا نام ہم متصلہ رکھ لیں گے اور چونکہ متصلہ کہتے ہیں یہ متصل ہونے والے کو جڑے ہوئے کو تو وہ متصل ہو جائے گا اور اس کے سامنے والا بی اور سی زاویہ جو ہے زلہ جو ہے وہ متقابلہ ہو جائے گا تو یہ اس طریقے سے متقابلہ اور متصلہ یہ دونوں اپس میں تقسیم ہوتے رہیں گے اور بدلتے رہیں گے تو یہ جو متقابلہ ہے اس کا ایک نام عمود بھی ہے عمود یہ بھی آپ کو ملے گا کتابوں کے اندر یہ جو متصلہ ہے اس کا ایک نام آپ کو قاعدہ بھی ملے گا قاعدہ جو متصلہ ہوگا اس کا نام قاعدہ اور متقابلہ کا نام عمود بھی ہوتا ہے تو یہ ہم نے نام رکھ لیے اور ان ناموں کو ہم نے یاد رکھنا ہے کیونکہ ان ہی ناموں کے ذریعے سے ہم آگے ہمارا دعویٰ یہ ہوگا کہ یہ جو تین زلے اور تین زابیہ ہمیں نظر آ رہے ہیں اس مسلس کے اندر تو اس کے اگر تین چیزیں ہمیں معلوم ہوں تو چوتھی چیز ہم آسانی کے ساتھ معلوم کر لیں گے اور وہ ہم حساب لگا دیں گے اور اس حساب سے ہمیں چوتھی چیز معلوم ہو جائے گی لیکن یہ جو سیز زابیہ ہے نوے درجہ کا یہ تو ہمیں پہلے سے معلوم ہے اس کے علاوہ دو چیزیں ہمیں معلوم ہونے چاہیے جس میں ایک زلہ ہو چاہے دوسرا زابیہ ہو یا دوسرا بھی زلہ ہو لیکن کل تین چیزیں اس نوے درجہ کے زابیہ کے ساتھ ہمیں معلوم ہو تو انشاءاللہ ہم چوتھی چیز کو معلوم کر لیں گے تو اس مسلس کے تمام زلوں کو بھی معلوم کریں گے انشاءاللہ اور تمام زابیوں کو بھی معلوم کریں گے اور یہ پوری مسلس ہمارے سامنے واضح ہو جائے گی تو آج کا سبق ہم یہی پہ روک لیتے ہیں اور اگلے سبق کے لیے چونکہ ہم نے ابھی معلوم کرنا ہے اس مسلس کے زلوں کو جو ہمیں معلوم نہیں ہے جن کی مقدار اور زابیوں کو ہم معلوم کرنا ہے جن کی مقدار ہمیں معلوم نہیں ہے تو اس کے لیے ہمیں سینٹی فیکلکولیٹر کی ضرورت پڑے گی تو ہر ایک کے پاس سینٹی فیکلکولیٹر ہونا ضروری ہے تو وہ اپنے پاس لے کر رکھ لیں تو آہستہ ہم آپ کو سکھاتے رہیں گے تو اس کے مدد سے آسانی کے ساتھ آپ ان چیزوں کو سمجھ لیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ